السلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہمیں ایسے سافٹ ویئر کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی ہارڈیس کی ہیلتھ ہے اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے گا کہ آپ کی ہارڈیس کے اندر کتنے دن کا جو ہے وہ ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے یا آپ کی ہارڈیس خراب ہونے والی ہے آپ کو چینج کرنے کی یا بیک اپ بنانے کی ضرورت ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تو اس سافٹ ویئر کا لنک جو ہے وہ نیچے دیا ہوا ہے ہارڈیس سینٹینل کے نام سے سافٹ ویئر ہے آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے ڈریک ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور تینوں ویب سائٹ میں بھی آپ کو مل جائے گا تو میرے سامنے یہ ایک ہارڈیسک ہے ایک سو اسی ایک سو ساٹھ جی بی کی ہارڈیس کا ٹھیک ہے یہ برینڈ نیو ہارڈیسک ہے لگ رہی ہے ٹھیک ہے شاپ کی پر سے ہم نے لی تھی دیکھنے میں بلکل برینڈ نیو لگ رہی ہے یہ دیکھئے ایک دم شائن ہے اس کے اوپر کہیں سے بھی آپ کو نہیں لگئی کہ یہ پرانی والی ہے ٹھیک ہے نا پر ایک دوسری ہارڈ رائیو ہے جو بلکل ہم نے نیو لی تھی دیکھیں یہ پیکنگ کے اندر ہے یہ بھی بے ایک دم پرو فیکٹ ہے ایک دم شائن اس کے اوپر بھی سیم ہیں دونوں یہ دھائیسک ہے دیکھنے میں بلکل سیم لگ رہی ہیں یہ ایک سو ساٹھ والی ہے یہ بھی دیکھئے ایک دم نیو لگ رہی ہے اور یہ دوسر دائیسک ہے بھی یہ بھی ایک دم دیکھنے میں نیو لگ رہی ہے لیکن ان کے اندر کس کی ہیلث کتنی ہے وہ ہمیں اس ویڈیو کا معلوم کریں گے کہ آئے کہ اس کی ہیلتھ زیادہ بچی ہوئی ہے ہے یا ہمیں اس کے اندر سے ڈیٹر نکالیں گے تو ہوتے ہیں اس کی ہیلتھ کتنی ہوئے تو چلتے ہیں اپنے ڈیکسٹوپ کی طرف ہم ڈیکسٹوپ پہ آسکے ہیں یہ ہارڈ سینٹینل ہے جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے سیمپلی آپ نے اس کو سٹریکٹ ہیر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی سیٹ اپ جو ہے اس کو سیمپلی جسے ہم باقی ساوٹوئر آپ انسٹال کرتے ہیں اسی طرح آپ نے انسٹال کرنا ہے جیسے ہی ہوگا فینش کرنا ہے اب جو ہے ہم اس ساوٹوئر کو رن کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ایسا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پر آپ کی تمام ہارڈ ڈسک جو ہے وہ شو ہو رہی ہوں گی یہ اسی جی بی کے ہارڈ ڈسک ہے جس کے اندر میں نے وینڈو کھڑائی ہوئی ہے آپ اس کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی جو پرفارمنس رکھی ہوئی ہے وہ ایکسیلنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اس کی ہیلتھ بتا رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے پچھتر پرسینٹ ہے مطلب گونڈ کنڈیشن کے اندر اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایک سو ساٹ والی ہارڈ ڈسک کے پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک سو ساٹ والی ہے یہ وہی ہارڈ ڈسک ہے تو اس کی پرفارمنس تو صحیح ہے یہ چل ٹھیک رہی ہے لیکن اس کی ہیلتھ جو ہے وہ بالکل فیلور ٹو پری ڈیکٹ ہے فیلور ٹو پری ڈیکٹ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ بتا رہا ہے ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے مطلب ہارڈیس صحیح ہے لیکن جو اس کی ہیلتھ ہے وہ بالکل زیرو ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیمیٹ ٹائم ریویننگ لائف ہے جو ہے وہ زیرو ڈیز ہے مطلب یہ ہماری ہارڈیس زیادہ نہیں چلے گے اب یہ ڈھائی سو جی بی کے ہارڈیس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی پرفارمنس ہے اس کی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسیلنٹ ہے اور ہیلتھ بھی ایکسیلنٹ ہے ابھی اس کو چلائے ہوئے ٹو آورز ہوئے ہیں مطلب دو گھنٹے ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ کتنا ہی اس کے اندر ڈیٹا ٹرانسل کرتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا خراب تو نہیں ہے اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ریمیننگ اسٹیمیٹ ٹائم جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے بہت ہی زیادہ اس وینڈو کو کلوز کر دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپنے مائی کمپیوٹر میں آئیں گے تو آپ کو یہ تمام ہائی ڈرائیو کے پر جو صحیح ہیں اس کے پر کرین کلر کا ٹک کا نشان بنا ہوا نظر آئے گا یا یہاں پر سی ڈرائیو دیکھ سکتے ہیں آپ پر یہ وہ جو ایک ساٹھ والی ہے بلکل خراب ہو چکی ہے یہ دیکھئے چل رہی ہے اچھی پرپارمنس ہے لیکن اس کے پر ریڈ کلر کا کلاس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری کسی کام کی اب نہیں ہے مطلب کہ یہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس software کی مطلب سے آپ جو ہے وہ ہار ڈیس کی فائنڈ کر سکتے ہیں حیل تھے کہ ہماری کتنی پرپارمنس رہے ہیں اب ہم بات کریں گے ہار ڈیس خراب ہونے کے کیوں کیا ریزن ہوتی ہے تو بیسکلی ہار ڈیس خراب ہونے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ پھولی پیک ہوتی ہے اس میں ہوا جانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا سراغ نہیں ہوتا جس میں سے ہوا جا سکے ٹھیک ہے یہاں پر ایک مگنیٹک پلیٹ ہوتی ہے جس کے اپر آپ کا ڈیٹا تمام سٹور ہوتا ہے اور یہاں پر کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک کوئل ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے جیسے ہی کرانڈ گزرتا ہے یہ موٹر جو ہے وہ برچلیس موٹر ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ہوتی ہے تو اس کی مطلب سے جو ہے وہ ہیٹ کافی زیادہ پید ہوتی ہے یہاں پر اور بھی کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں یہ آئی سی وغیرہ یہ ہیڈ ہے یہ پر سکینٹس سے جو ہے آپ کا ڈیٹا ریل کرتا ہے یعنی کہ آپ ہارڈ اس کے پر لکھا ہوتا ہے کہ آر پی ہے مطلب کہ ایک منٹ کے در کتنی روٹیشن ہوتی ہے یہ ہے ٹو اینڈ فرو جو ہے وہ موشن کرتا ہے اور یہاں باقی کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں ہارڈ اس بہت ہی گرم ہوتے ہیں جب آپ چلا کے دیکھیں گے آپ اس کے پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ بہت ہی گرم ہوتے ہیں تو اس طرح سے اس کے فیلور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس ساپٹیرنگ میں سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ بیک اپ ہمیں بنا لینا چاہیے ہمارے ڈیٹے کا نہیں تو ہمارے ڈیٹے جو ہے وہ لاؤس ہونے کے چانسز ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تھانکس فار واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر موسیقی